اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی مختلف شہروں سے انسانی حقوق کی تنظیموں سے وابستہ کارکنان اور سیول سوسائٹی کے ممبران نے مقبوزہ کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے اسلام آباد سے مظفر آباد تک ایک جہتی ریلی نکالی اسے پر رپورٹ تیار کی ہے محمد اسلام میر نے مقبوزہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے بڑھتی ہوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور چوالیس بے گناہ کشمیریوں کی شہادت کے خلاف سیول سوسائٹیا پاکستان کے زہر احتمام یک جہتیے کشمیر ریلی نکالی گئی ریلی کی قیادت پاک بحریہ کے سابق سربراہ فسی بخاری اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاہ کے نمائندوں نے کی ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور یہ جو ہمارا رشتہ ہے یہ ٹوٹ نہیں سکتا ہے انڈینز جو سمجھتے ہیں کہ یہ بائی لیٹرل ہو گیا ہے اور بائی لیٹرل ڈائیلوگ سے یہ حل ہو گا ہم نے یونائیٹڈ نیشنز میں جا کے مارل سپورٹ دینی ہے اپنے کشمیری بھائیوں کو مقبوزہ کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے ریلی جب آزاد کشمیر میں داخل ہوئی تو اس کا پرتپاک استقبال کیا گیا شرقائی ریلی کا کہنا تھا کہ بھارت کی ریاستی دہشتگردی کے خلاق احتجاج کے اس سلسلے کو ملک کے دیگر علاقوں تک بڑھایا جائے ہم یہ سمجھ دینا ہے کہ اس تحریک کو پاکستان کے کونے کونے میں آزاد کشمیر کے گلی گلی میں پہنچنا چاہیں تاکہ یہاں کے لوگ وہاں کے مقبوزہ کشمیر کے عوام جو اس وقت برسر بیکار ہیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں یہ ایک کلیر مسیج ہے ہندوستان کو کہ یہاں کی سیول سو سیٹی مسئلہ کشمیر پر پوری کشمیری قوم کے ساتھ ہے دنیا میں اس چیز کو پھیلا دیا جائے اور آواز اٹھائی جائے کہ کشمیر ہمارا ہے اور ہم کشمیر کو لے کر رہیں گے ریلی بینک روڑ سے ہوتے ہوئے شہر کے مختلف علاقوں سے گزرنے کے بعد پریس کلپ پہنچ کر ختم ہوئی کیمروین ایم ڈی وغل کے ساتھ محمد اسلم میر دنیا نیوز مظفر آباد